مزید تفلح جانتے نمائندہ وقت سردار امیر سے سردار امیر اگاہ کی جئے گا کس قسم کے قانونی مسائل پیدا ہو گئے ہیں وہ ان سے واپس بلے گئے اور یہ سنگری بزارت داخلہ کو مصول ہوئی تھی آج بزارت داخلہ کے جانے جانے سے اس پر تحفظات کا اظہار کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ رینجرز کے اختیارات جو ہے پورے سنگھ تک جو ہے ہونے چاہیے تھے چونکہ تسچلدرد جو ہے پورے سنگھ کے اندر اندروں نے سندھ اور مختلف علاقوں میں اپنی پنا گائیں بنائے ہوئے ہیں اور ان کے حوالے سے ثبوت بھی ہوتے سامنے آتے رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو کراٹی کی ستحال ہے اس کے پیشے نظر رینجر کے اختراف صرف کراٹی کی حد تک محضوب کرنا جو ہے وہ قانونی دکازے اس سے پورے نہیں ہوں گے اور حکومت کی جو لیگل ٹیم ہے قانونی ٹیم ہے انہوں نے تفصیلی جائزہ لیا ہے سمری کا اور سمری پر یہ اعتراضات جو ہے وفاقی حکومت کی جانت سے اور دارت داخلہ کی جانت سے سامنے آئے ہیں جس نے ابھی تک اس بات کی کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ اس سمری کو محصر کیا جا رہا ہے یا پھر اس پر مزید کوئی خط جو ہے سندہ حکومت کو لکھا جائے گا تاہم ابھی تک اس بات بھی تصدیق ہو چکی ہے کہ وزارت داخلہ اور وفاق کی جانت سے اس سمری پر شدید تفضیات کا احضار کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ کراچی آپریشن جو ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہوگا چونکہ سرینجر کے اختراف کو محضوب تو اس حصے میں اس درمید کیا وفاق کی جانب سے دوبارہ خط لکھا جائے گا سندہ حکومت کو آج جی اس حوالے سے امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وزارت داخلہ جو ہے پوری اس پر ریاکشن ظاہر کرے گی اور آئندہ ایک دو روز میں اور اس سے بھی جلد جو ہے ممکن ہے کہ ورد داخلہ اور وفاقی حکومت اپنا رسپانس جو ہے وہ دے گی سندہ حکومت اور اس میں یہ تفضیات جو ہے وہ لکھے جائیں گے اور یہ کہا جائے گا یہ رینجرز میں اختیارات جائے وہ پورے سندھ کے ہاتھ تک دیے جائیں تاکہ درد دردی جو اس وقت کراچی میں ہو رہی ہے اس کو جٹ سے کھڑا جائے اور اس کے جو تانے بانے جو پورے سندھ کے اندر موجود ہیں اس وقت ان کے خلاف کاروائی ممکن ہو سکے اور صرف کراچی ریڈیوین کی ہاتھ تک جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ کانوی طور پر اس سے میں کیا وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے وزیرالہ سندھ سے رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے ٹرپولیک رابطہ بھی ہو سکتا ہے اس سے میں کیونکہ سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اختیارات صرف کراچی تک دیے جائیں گے وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ کرمنلز بھا کر اندرونے سندھ جا رہے ہیں اس لیے رینجرز کو اختیارات اندرونے سندھ تک بھی دیے جانے چاہیے لیکن اس لیے سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر حالات ٹھیک ہیں وہاں پر پولیس کام کر رہی ہے بہت اسد خرل کا جو معاملہ ہے اس کے بعد سے رینجرز کی جانے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں اختیارات سندھ تک دیے جائیں تو اب وفاق جو ہے وہ کس طرح سے اختیارات کرنے جا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں کہ ٹیلپونیک رابطہ ہوگا جوابی خد لکھا جائے گا یا کوئی ملاقات بھی ہو سکتی ہے وزیر علیہ السندھ سے وفاقی وزیر داخلہ کی آجی بلکہ چیام یہ صورتحات جو ہے اس وقت سے اخلافات کی نظر ہوتی جا رہی ہے اور امکان یہ ہے کہ وفاقی حکمت جو ہے وہ رابطہ کرے گی وزیر علیہ السندھ سے بھی اور وزیر داخلہ جو ہے ان سے رابطہ بھی کریں گے اور امکان یہی ہے کہ پہلے اس پر باتچیت کی کوشش کی جائے گی صبحی حکمت سے اور اگر باتچیت سے معاملہ حل نہیں ہوتا اس صورت میں وفاقی حکمت جو ہے وہ اپنے اختیرات استعمال کر سکتی ہے لیکن پھر وقت جو ہے وزیر داخلہ کی جانت سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے یہ سندھ حکمت کی جو سمری ہے وہ قانونی تقاضے دورے نہیں کرتی اور رینجلز کے اختیرات جو ہے وہ اچھا ایک مقصود مقام تک محضور کرنا جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوگا اور اس لیے ضروری ہے کہ پورے سندھ میں سندھ بھر میں رینجلز کو اسی طرح کے اختیرات دیے جائیں جو اس سے پہلے حاصل تھے اس پر باتچیت کی جائے گی اس حبائی اختیرات سے کوشش کی جائے گی کہ باتچیت سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے لیکن اگر باتچیت سے یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر اس صورت میں یہ امکان ظاہر کیا جارہا ہے کہ وفاقی حکمت جو ہے اس پر اپنا اختیار جائے وہ بھی استعمال کر سکتا ہے اگر سندھ حکمت نہیں مانتی رینجلز کو پورے سندھ میں اختیرات دے رہے کے حوالے سے آئین کے اندر اس بات کی گنیائش موجود ہے وزیر داخلہ اس سے پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ وفاقی حکمت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ نوٹفکیشن کے ذریعے رینجلز کو اختیرات دے سکتی ہے اور یہ اختیار جو ہے وفاقی حکمت کے پاس موجود ہے لیکن اس وقت ناظرین عوامی مسلمی کے سربراہ شیخ عشی صاحب شیخ صاحب اسلام علیکم شیخ صاحب سندھ اور وفاق میں رینجلز اختیارات کا معاملہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے سندھ حکمت کہہ رہی ہے کہ صرف کراچی تک وفاق کی اچار ہے اندروں نے سندھ بھی اختیارات دیے جائیں کیا صورتحال دکھائی دے رہی ہے آپ کو دیکھیں ابھی پرسو لڑکانہ میں شہید ہوئے ہیں رینجلز والے اور اگر ہف چوکی میں جا کے کراچی سے باہر مفرور ہو جائے ملزم ملزم صرف تو ادھر بڑا علاقہ غیر افغانستان تو نہیں ہے ان کی مرد ماری گئی ہے یہ ان کو گرمی زیادہ وہاں پڑی ہے اس دفعہ اور یہ گرمی کا علاج جو ہے وہ ان کا کرنا پڑے گا اور آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر مزاق ہے کہ کراچی میں آ رہے ہیں آلات اور نوار شاہ میں آ رہے ہیں ہیدر آباد اور سکھر میں آ رہے ہیں اور جس طرح یہ فوج کی تظلیل کر رہے ہیں اور جس طرح یہ تماشا بنا رہے ہیں رینجلز کا یہ اپنے لئے مشکلات پیدا کرنے جا رہے ہیں ان کو ڈر ہے کہ ان کے جو اڑے ہیں اور ان کی جو چور بزاری ہیں ان کے جو ہائیڈ آؤٹ ہیں ان کی جو پیدا گیری ہیں وہ ساری ماری جائیں گی اور میں سمجھتا ہوں رینجلز کا فرض ہے اور رینجلز کی قومی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں کوئی دو نمبر کا آدمی ہے اس کے گرد قانون اور آئین کا دیکھ گیرہ تنکھی آج ہے شیخ صاحب وفاق اب کیا کرے وفاق میں کیا کرنا ہے وفاق میں توشی تنخواہ پر کام کرنا ہے مجھے تو شک پڑھ رہا ہے کہ یہ کھانے کے دانت اور ہیں دکھانے کے اور ہیں آتی کے دانت کھانے کے اور ہیں دکھانے کے اور ہیں یہ توفی ڈرام ہے اور یہ ان کو بالاخر اپنا فیصلہ کرنا ہوگا شیخ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اختیارات نہیں دیے جاتے اور نئے وزیراعلا بھی آئے ہیں مراد علی شاہ صاحب اور وہ فوراں دوبائی تحصیب لے گئے تھے دوبائی سے ایک اماد دیکھ رہا ہے اور پھر انہیں سمری بیدی کراچی تک اختیارات میں حدود رکھے گئے تو ہدایات جو ہیں وہ زرداری صاحب کی طرف سے ملی ہیں تو پاکستان میں سارے بگوڑے جو ہے وہ دہایات دیتے ہیں ملک کے اندر تو گائے بیل بکھریاں بیڑے ہیں قدو بینگن اس قسم کی راہ رہ گئی ہے جن کی کوئی اپنی آواز ہی نہیں ہے یہ غلام ہیں یہ مزاریں ہیں یہ بڑے چوروں کے مزاریں ہیں اور ان کو ان کا انشاءاللہ تعالی اپنے انجام پہ پہنچیں اللہ میرے کو منطور ہے بہت شکریہ آپ کا شیخ حیث احمد صاحب ان کا ایک ہینا تھا کراچی اور اندرون سندھ کے حالات مختلف ہیں انہوں نے کہا تھا کہ تمام کے تمام اس طرح کے اکامات جو ہیں وہ باہر سے آتے ہیں انہوں نے بھگوڑے کا لفظ استعمال کیا ہے ان کا ایک ہینا تھا کہ رینجرز کو اختیارات ملنے چاہیے کراچی کے اندر جو معاملات ہیں یہاں سے جو جرائم پیشہ ناصرہ مباکر اندرون سندھ چرے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ لارکانہ میں رینجرز پر حملہ کیا گیا ہے وہاں پر رینجرز کے حلکار شہید ہوئے ہیں رینجرز کو پورے سندھ میں اختیارات دیے جانے چاہیے رینجرز اختیارات کا معاملہ ناظرین وفاق اور سندھ میں اتفاق نہیں ہو سکا ہے شدت اختیار کر گیا ہے یہ معاملہ سندھ حکومتیں نوٹفیکیشن پر دستخد کیے تھے وزیراعلا سندھ نے دوبئی سے ہدایہ لینے کے بعد دخط لکھ دیا تھا وفاقی وزارت داخلہ کو کہ رینجرز کے اختیارات میں توسیق کی جا رہی ہے اور یہ توسیق جو ہے وہ صرف کراچی تک ہی ہوگی صرف کراچی تک ہی محدود رہے گی رینجرز تاہم اس پر وفاقی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اور سندھ حکومت کی سمری قانونی تقاضے پورے نہیں کر رہی یہ کہا گیا ہے وفاقی حکومت کی قانونی ٹیم کی جانب سے اور وفاقی حکومت کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ رینجرز کو پورے سندھ میں اختیارات ملنے چاہیے اور یہ معاملہ اب شدت اختیار کر گیا اس سے پہلے بھی ٹال مٹول سے کام لیا جاتا رہا وفاق اور سندھ حکومت کی جانب سے